السلام علیکم کہہ اس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بدل گئے موسم نوول کی ریٹر ہے شازیہ مصطفی چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب جو بچھا سکون تیرے واسطے جو سجا سکین تیرے راستے میری دس درست میں ستارے رکھ میری مٹھیوں کو گلاب دے کبھی یوں بھی ہو تیرے روح بروح میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا حساب دے نگم اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے جوہی نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو دونوں گٹنوں کو سکیڑے بیٹھی رو رہی تھی جب میرا دل نہیں چاہ رہا تو تم کیوں زید کر رہی ہو اس نے اپنی مطورم آنکھیں اٹھائی اسے بس یہی تو کمپلیکس رہتا کہ جوہی کے مقابلے میں کم شکل ہے تم فضول زید پالے بیٹھی ہو تمہارے آنے جانے سے کوئی باتیں بنانا نہیں چھوڑ دے گا لوگوں کا جو کام ہے وہ کریں گے وہ جھڑکے سے بیٹھ چھوڑ تھی پچھلے ایک گھنٹے سے اسے اپنی ننگ کی شادی میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر نگم کی ایک ہی رڑتی کہ مجھے نہیں جانا پلیس جوہی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو کتنی حساس ہو گئی تھی جوہی تاثف بھری نگاہوں سے کومل سے جذبات رکھنے والی اپنی بہن کو دیکھنے لگی تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی کبھی نہیں امی ابو کو رات دن تمہاری فکر رہتی ہے کیوں رہتی ہے نہیں فکر کریں عمر جب بھڑ جاتی ہے تو پھر ان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی پھر ایک منگنی شدہ لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے وہ پھٹ پڑی یہ تو تم غلط سوچتی ہو نیرم سے لہجے میں جوہی بولی میں جو سوچتی ہوں تمہیں بتا دیا اس لئے پلیس جوہی تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو تمہاری شادی اگر مجھ سے پہلے ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ مجھ سے بڑی ہو گئی ہو رہو گی مجھ سے چھوٹی ہی وہ چہرہ صاف کرتی تیزی سے بیٹ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی اثر کی آزان کی آواز اس کے کانوں میں آئی وہ وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی تھی اس کی سعادت سے سب واقف تھے لیکن تم بھی یہ مت بھولو کہ شادی نہیں تمہیں کرنی ہے اور ہوگی جوہی کا لہجہ پور یقین اور وصوب بھرا تھا وہ خود اس کے لئے فکر مند رہتی تھی کہ اس کی نازک سی بہن کو کوئی سچا اور مخلص جیون ساتھی ملے یہی سوچ کر وہ اسے بلانے آئی تھی کہ کم از کم اس کی نن مادیا کی شادی میں شرکت کر لے رمیز نے ذکر کیا تھا کہ اس کا کوئی دوست ہے اس سے نگم کو دکھا دیں گے لیکن یہ بات اس نے نگم سے کہہ دی وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی تھی دو سال پہلے ہی تو نگم کی منگنی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی وہ بھی ان کی زبردستی سے جوہی کو اور امی کو تو امیر ذرا پسند نہ تھا سب سے بڑھ کر امیر کی ماں کا رویہ ذرا اچھا نہ لگا تھا جو نگم کے بجائے جوہی کو اہمیت دیتی تھی جوہی کی اس وقت نہ منگنی ہوئی تھی نہ شادی پھر ایک دن خود امیر نے جب باقاعدہ اپنی منگنی پر جوہی کو دیکھا تو اس دن سے اس کا رویہ اکھڑ سا ہو گیا امی کو ذرا بھی اہمیت دے کر بات نہ کرتا تھا گھر میں بلا وجہ فون کرتا اور جوہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا نگم بیچاری دل پر پتھر رکھ کر دیکھ رہی تھی اپنی کمائیگی پر خوب آنسو بہاتی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی اور پھر ایک دن اچانک ہی امیر نے یہ کہہ کر منگنی توڑی کہ اس کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے جوہی جوہی نگم نے آواز دی جو خیالوں میں گم تھی ایک دم چونگ گئی کیونکہ ننی مریم روتی ہوئے اٹھ گئی تھی وہ نگم سے بات کی بغیر مریم کو اٹھا کر کمرے سے چلی گئی نگم اثر کی نماز پڑھ کر قرآنی آیات پڑھ رہی تھی امیر کی امی نے رشتہ کیا توڑا نگم کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا بڑی مشکل سے اسے امیر ابو اور جوہی نے سنبھالا تھا ابھی پانچ ماہ ہی گزرے تھے کہ جوہی کا رشتہ آ گیا رمیز کے گھر والے اچھے اور ملنسار طبیعت کے تھے خود رمیز بھی اچھی آداد و اتوار کا مالک تھا یوں جوہی کا ہی رشتہ پہلے تیکر دیا رمیز کے گھر والوں کو جلدی تھی اس کے والد تو حیات نہ تھے صرف دو بین بھائی تھے زیادہ فیملی بھی نہ تھی چھے ماہ کے اندر اس کی شادی ہو گئی نگم اور اکیلی ہو گئی کمگوست ہی کسی بھی درچسپی میں حصہ نہ لیتی تھی خود کو گھر میں مقید کر لیا تھا جوہی کے ہاں بھی کم ہی جاتی تھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کچھ ساس کی بھی عادت بولنے کی تھی ورنہ وہ اچھی تھی مگر نگم کو ان سے ڈر ہی لگتا تھا آج کل جوہی کینان ماریا کی شادی ہو رہی تھی نگم نے مایو مہندی سے لے کر کسی بھی فنکشن میں شرکت نہ کی تھی مگر آج جوہی بزید تھی کہ وہ ضرور شادی میں آئے اور وہ انکاری تھی دیکھنے میں کیا حرج ہے یار تم میرا دماغ کھائے جا رہے اور میں کہہ چکا ہوں تمہیں نہیں پتا میری سوچیں کیا ہیں بیک ورڈ کہتے ہیں مجھے شہریار سنگل صوفے پر ٹیک لگائی بیٹھا تھا رمیزی سے ملنے آیا ہوا تھا اور اسے یہ بتانے کہ جوہی کی بہن کو ایک نظر دیکھ دلے یار تمہاری سوچوں کے مطابق ہے کم گوزی ہر کام میں پرفیکٹ سب سے بڑھ کر سو مسئلات کی پابند بس بس یہ سب لڑکیوں نے نماز روزہ فیشن بنایا ہوا ہے ورنہ مجھے سب خبر ہے فیشن میں ڈبل ایم میں ہوتی ہیں غیر ملکی چینلز نے انہیں تباہ کیا ہوا ہے وہ مسلسل رمیز کی نفی کیے جا رہا تھا اب میں آنٹی سے ہی بات کروں گا تم ایسے تو مانوں گی نہیں اس نے شہریار کو دمکی دی شہریار نے زوردار کہکہ لگایا اس کے انجھنجلانے پر اکثر دونوں میں بحث ہوتی تھی اور ہمیشہ جیت شہریار کی ہی ہوتی تھی وہ کچھ ریزرف طبیعت کا تھا کم کسی سے گلتا ملتا تھا ایک واحد رمیز ہی اس کا دوست تھا جس سے وہ اپنے دل کی سارے باتیں کرتا تھا شادی تو پھر بھی مجھے ہی کرنی ہے نا ہم اس سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں نگم ایسی لڑکی ہے جو تمہیں سیدھا کر لے گی یہ تم ان محترمہ کی خوبیاں بتا رہے ہو کہ خامیاں وہ وائٹ کرتے شلوار میں کھڑا لمبا چوڑا سا کتنا وجیح لگتا تھا رمیز اس کی تعریفیں بھی خوب کرتا تھا کیا بات ہے اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو یہی کہ خوبصورتی میں تم سب سے آگے ہو لمبے چوڑے ہینڈسم سے لیکن سوچیں اتنی منفی کیوں ہیں بس بس زیادہ بکواس مت کیا کرو وہ جھیم گیا میں یہ سوچتا ہوں شہری تم شادی کے بعد کیسے لگو گے تمہاری بے تکی باتوں کا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں اس لئے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ آج ماریا کی شادی ہے ویسے ہی تمہیں ڈیروں کام ہوں گے وہ موضوع سے ہی بچنا چاہ رہا تھا اور رمیز کو اس طرح روک سکتا تھا لیکن کان کھل کر سن لو جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے سمجھیں وہ کڑے تیوروں سے اسے تھونس پرے ہلہچے میں حکمیاں بولا کوشش کروں گا شہریار اس کے غصے سے برپور انداز کو دیکھ کر مسکر آیا یاد رکھنا تمہاری شادی میں نے نگم سے اگر نہ کروائی ہو نام بدل دینا میرا سوچ لو نام کیا رکھو گے کیونکہ میں نہیں کروں گا تم بھی یاد رکھنا وہ رمیز کو چڑھانے لگا خبیص آدمی تجھے تمہیں بعد میں پوچھوں گا وہ شہریار کو مکہ جھڑ کر ڈرائنگ روم سے لمبے لمبے ڈگ بھر کر نکل گیا رات کو وہ جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا کومل اچھلتی کتی اندر آگئی تھی بھائی ان کپڑوں پر یہ سینڈل سوٹ کر رہی ہے وہ جدید سٹائلیس سے ریڈی میڈ سوٹ میں اپنی شولڈر کٹ بالوں کو جھلاتی معصومیات سے پوچھنے لگی بچوں کو اتنی میچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی شہریار نے اپنا نیوی بلو کورٹ ہنگر سے نکالا بھائی میں نائند کی سٹوڈنٹ ہوں بچی نہیں ہوں وہ خفگی سے بولی لیکن میرے لئے بچی ہی ہو اس نے پھر ٹریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور سپریہ کیا کومل اس کے آگے ہی کھڑی ہو گئی مجھے یہ بتائیے کہ بلو کلر پر گولڈن سینڈل ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں اب اس نے ذرا تڑی لگائی شہریار نے مسکرا کر اپنی نٹ کھڑ سی بہن کو دیکھا جو مو بسورے کھڑی تھی سمیر سے پوچھتی تم وہ اچھے طریقے سے بتاتا ہے وہ شہرارت سے بولا ان سے پوچھنے کے بعد ہی ادھر آئی ہوں پھر کیا کہا ہے وہ ڈروپ سے اس نے موزے نکالے آخہ اپنے برادر تو آج دھولہ لگ رہے ہیں سمیر بھی شور مچاتا ہوا آ گیا شہریار بیٹھ کے سرے پر بیٹھا موزے پاؤں پر چڑھا رہا تھا زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کفیب سا ہو گیا ہاں بھئی ہم تو بھکواس ہی کریں گے وہ بیٹھ پر پھیل کر لیٹھ چکا تھا جب بھی اسے شہریار کا دماغ کھانا ہوتا وہ فرصت سے اس کے کمرے میں ڈھیرہ جمع کر بیٹھتا تھا بھائی سنا ہے آج امی آپ کے لئے لڑکی وغیرہ پسند کرنے جا رہی ہیں کومل تم ریڈی ہو تو فوراں گاڑی میں بیٹھو اور ہاں زیادہ کانسشنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ساری میچنگ پرفیکٹ ہے اس نے کومل کا رکھ سار تھپ تھپا کر اسے اتمنان دلایا اور وہ ویسے بھی اپنے اس بھائی کی بہت مانتی تھی شہریار سمیر کی کسی بھی بات پر کاندھرے بغیر تیاری کر رہا تھا بھائی اس بار لڑکی پسند کر لیجئے گا وہ شہریار کو خاموش دے کر دوبارہ یادہانی کرانے لگا اور تکیہ اچھال کر بھاگ لیا میریج لون برکی کم کموں سے جگمگا رہا تھا رنگ برنگیں آجل لہراتی میکپ سے مزین لڑکیاں ادھر سے ادھر رکھلاتی پھر رہی تھی شہریار چہرے پر بیزاری تاری کیے ایک کلک تھلک ٹیبل کا انتخاب کر کے بیٹھ گیا تھا بیگم سکندر اور کومل دلہن بنی ماریا کے پاس چلی گئی تھی اس نے اعتراف میں ایک تائرانہ نگار ڈالی اس کے سامنے والی ٹیبر پر ایک لڑکی رمیز کی بیٹی مریم کو گود میں لیے بیٹھی تھی جو روئے جا رہی تھی اور وہ چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی نیوی بلو شیفون جارجارٹ کا سوٹ اس کے گلے اور آستینوں پر وائٹ موتیوں کا نفیز کام بنا ہوا تھا میکپ کے نام پر صرف لائٹ سیل لپسٹک سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مکیت کر کے پونی بنائی ہوئی تھی وائٹ بڑی بڑی بالیاں ہاتھوں میں میچنگ چونیاں سنہرے مکڑے پر باریک ننی ننی لٹیں جھول رہی تھی اور وہ بہت حراسہ بھی ہو رہی تھی اس کی یہ غیر ارادی اور بے اختیاری نگاہی تھی وہ لڑکی پزل سی ہو گئی فوراں چہر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی شہریار کو اپنی یہ حرکت بری بھی لگی مگر نہ جانے کیوں سے یہ لڑکی ان سب میکپ سے لتری لڑکیوں سے منفرد بھی لگی اس کے ملی چہرے پر اتنی سادگی تھی کہ اپنی بڑی بڑی فسو خیز نگاہیں اٹھائی ہی تھی کہ شہریار کی نگاہ پلٹنا بھول گئی وہ تیزی سے نکلی مگر اس کا پاؤں ایسا مڑا کے گرنے ہی والی تھی کہ شہریار نے باغنے میں لمحے نہ لگائے فوراں اسے تھام لیا لائیے مریم کو مجھے دے دیں اس نے اپنی خدمات پیش کی نگم کو اس کے اتنے قریب آنے پر وحشت سی ہوئی فوراں خود کو سنبھالا اس دوران شہریار نے مریم کو گود میں لے لیا تھا آپ کے پاؤں میں موج تو نہیں آگئی جب لوگ گور گور کر دیکھیں گے تو آنی ہی چاہیے اس نے تنز پرے لہچے میں کہا شہریار خجل ہو گیا مگر اس کے انابی ہنٹوں پر تبسم بکھر گیا سوری میں تو مجیم کو دیکھ رہا تھا اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ ایسی حرکت کرتا تو نہیں ہے آج وہ بھی عام مردوں کی طرح نکلا جو خواتین پر آنکھیں ٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں نگم سے واقعی چلا نہیں جارہا تھا تکلیف کے آسار چہرے پر نمائی تھے بھو ٹیبل کا سہارا لے کر چہر پر بیٹھ گئی اتنے میں جو ہی سجی سوری چلی آئی تم سے کہا کہ تم سٹیج پر آ جاؤ وہ آتی برم ہونے لگی السلام علیکم بھابی شہریار نے مسکرا کر سلام کیا اوہ سوری میں آپ کو بھول گئی وہ شرمندہ ہوئی یہ میری بہن نگم ہے مل لیے آپ ان سے وہ جڑ تعرف کرانے لگی جبکہ نگم تو پیچت آپ کھا کر رہ گئی مگر شہریار کے سامنے اس نے جو ہی کو سنانے کا ارادہ ترک کر دیا میں تو مریم کو لینے آیا تھا غالباً ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے شہریار کی دلچسپ اور معنی خیز نگاہیں خاموشی سے نگم پر تھی جو مو پھیر کر بیٹھ گئی تھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ جو ہی سے اہمیت دے رہی ہے ضرور یہی شہریار ہے جس کا ذکر اس نے آج کیا تھا اور وہ مشکل سے ہی تو آنے پر راضی ہوئی تھی وہ میں تو نگم یہ شہریار بھائی ہیں رمیس کے دوست جو ہی نے جتایا جو بھی ہوں لیکن تم کان کھل کر سن لو انہیں بھی بتا دو کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وہ کٹیلے لہچے میں بولی چیر سے وہ پھر کھڑی ہو گئی شہریار کی باروک شخصیت کی وجہ سے نہ جانے کیوں وہ پزل ہسی ہو رہی تھی اور پھر وہی شخص جو اسے دیکھ کر ہی پسند کرے گا شادی کرنی ہے یا نہیں وہ کیسے برداشت کر لے ایک بار نقصان اٹھا چکی ہے دوبارہ اس میں اپنا تماشا بنانے کی حیمت نہیں تھی شہریار بھائی سوری نگم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا پھر سوکے بھابی لیکن اپنی بہن کو یہ ضرور اطلاع دے دیجئے گا کہ شہریار سکندر نے اسے پہلی ہی نگاہ میں پسند کر لیا ہے کک کیا جو ہی تو حیران رہ گئی یوں اتنی جلدی شہریار کو نگم پسند آ جائے گی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابھی تو شہریار کے امی سے بھی اسے ملوانا تھا مگر سب سے بڑا مسئلہ تو شہریار نے حل کر دیا تھا شہریار بھائی میری بہن بہت سادہ ہے مجھے یہی بات اچھی لگی ہے اور سب سے بڑھ کر صاف کو وہ خوشدلی سے مسکر آیا اس کی نگاہ دوبارہ جنجلائی ہوئی نگم پر پڑ گئی جو الگ تھلگ بیٹھ گئی تھی جوہی نے نگم کو بیگم سکندر سے ملوا دیا انہیں بھی کمگو سی نگم اچھی لگی کومل کو تو نگم کے لمبے سلکی بال بہت پسند آئے تھے فوراں ہی اس نے دوستی بھی کر لی جبکہ وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی لیکن دل اس کا کب راضی تھا نہ جانے کیوں دل ٹر رہا تھا اور وہ سارے ہی مردوں سے خائف تھی جہاں خوبصورت چہرہ نظر آئے کا معمولی شکل صورت والی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں اسے شہریار بھی ایسا ہی لگ رہا تھا ماریہ کی شادی کے ایک ہفتے بعد اس شہریار کے امیر امیز اور جوہی کو لے کر نگم کا رشتہ لینے آگئی تھی امی اور ابو نے ذرا سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگا اور پھر اس بار وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہتے تھے نگم کو تو چڑھ ہی ہو گئی تھی اور پھر سب سے بڑھ کر شہریار حالت اپکے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ میڈل کلاس سے اس بار کلاس کفر کارے تھا جو امی اور ابو کے وہ بھی فکر میں مبتلا کر رہا تھا امی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں آخر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ رکھشندہ بیگم سے کہنے آ ہی گئی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی آج کل نگم کے لئے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی اس کی شادی ہو جانے کے لئے تذبیہ ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ وہ چون کے بنا نہ رہ سکی ہم جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے تو میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے درشت لہجے میں کہا اور تذبیہ لے کر بیٹھ پر بیٹھ گئی تھی امی اس بار میں ضرور بولوں گی ہر بار مجھے تماشا مت بنائیے آخر میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتے وہ روحانسی ہو گئی نگم اس وقت میرا دماغ مت کہاو مجھے تذبیہ پڑھنے دو پلیز امی میری بات سمجھئے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لوگ بہت امیر ہیں اور سب سے بڑھ کر جی شخص کا پروپوزل آیا ہے وہ مجھے نہیں پسند ایسی کیا خرابی ہے جو تمہیں نہیں پسند انہوں نے فرمایشی نگاہ ڈالی نگم زرد کپڑوں میں خود بھی زرد ہی لگ رہی تھی ایک ہفتے سے اس کی نیند ہی شریار احمد نے اڑائی ہوئی تھی جس کو وہ کسی طور قبول نہیں کرنا چاہتی تھی بس وہ بہت امیر ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس نے روک روک کر کہا تمہیں کیا تکلیف ہیں ان کے خوبصورت ہونے سے انہیں نگم کی منتق سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے کہہ دیا ہے مجھے نہیں کرنی شریار احمد سے شادی اور اگر آپ نے یا ابو نے انکار نہیں کیا میں خود کر دوں گی وہ دمکی دیتی ہوئی چلی گئی رکشندہ بیگم تاثم ونی نگاہ ڈال کر رہ گئی تھی دو سال کے عرصے میں وہ بہت احساس ہو گئی تھی ہر جگہ اس نے آنا جانا ترک کر دیا تھا بس خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی یا پھر گھنٹوں انہوں نے اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تھا اکثر وہ انہیں روتی ہوئی بھی نظر آتی تھی وہ ماں تھی اس کی فکر رات دن رہتی تھی بڑی سے پہلے چھوٹی کا ہو گیا تھا لگا لگایا رشتہ ٹوٹا جس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی وہ بری طرح بنا رہی تھی جوہی پر بھی غصہ آرہا تھا جو مسلسل امی اور ابو دونوں کو ہی بڑھ رہی تھی کہ شہریار احمد کے رشتے سے انکار نہیں کیجئے گا ناخنوں کو کترتی وہ دھر سے بیٹھ پر بیٹھ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے فوراں خیال فون کی طرف گیا جڑ جوہی کو ڈائل کیا شکر صاحبہ نے نہیں اٹھایا ورنہ اسے ان کی بھی سننی پڑتی تھی پھر اسے کوفت ہوتی تھی کیسے یاد کر لیا مجھے جوہی کی چیکٹیوی آواز آئی میں نے اس لئے یاد کیا ہے کہ مسٹر شہریار احمد کو میری جانب سے انکار کر دینا وہ ترک سے گویا ہوئی نگم تم غلط کر رہی ہو اس بار کچھ بھی برا نہیں ہوگا وہ گبرہ گئی ہر بار برا ہی ہوتا ہے اور میں بری ہوں اس لئے ان کے قابل نہیں ہوں ان سے کہنا کسی امیر کرانے کی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کریں میں ان کے لائک نہیں اسے غصہ ہی شدید آ رہا تھا اور یہ سب اس کا نتیجہ تھا لوگ ہمیشہ اس کی رنگت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہمیشہ جوہی کی مقابلے میں اسے کم تر کہا جاتا اور یہ بات وہ دل میں لے کر بیٹھ گئی تھی تمہارا دماغ چل گیا ہے جوہی کو بھی غصہ آ گیا دماغ میرا نہیں مسٹر شہریار کا چل گیا آخر مجھ کم صورت لڑکی میں نظر کے آیا کے رشتہ بیج دیا تم کم صورت نہیں ہو جوہی اس کے دل سے یہ خیال نکالنے کی بہت کوشش کر چکی تھی مگر وہ اتنی بدل ہو گئی تھی کہ اس کے سمجھانے کا بھی اثر نہ لیتی تھی تمہاری سادگی نے انہیں متاثر کیا ہے میں اتنی سادہ بھی نہیں کہ لوگوں کی تنکیدانہ نگاہوں کو بھی نہ سمجھ سکوں بعد میں ہمیشہ مجھے یہی تانہ ملے گا کہ بیوی میاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس کی آوازی بھرا گئی کھٹ سے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور بیٹ پر اندھے مو لیٹی رونے لگی اپنی قسمت پر وہ تو سب کے ساتھ اچھی تھی مخلص تھی ہر ایک سے پرخلوس انداز میں ملتی تھی لیکن ہمیشہ لوگوں نے اس کے رنگ اس کی کمسورتی کو ہی نشانہ بنایا وہ تو کسی کو بھی برا نہیں کہتی تھی ہر ایک کے کام آتی تھی لیکن اس سے ایسا انجانے میں کیا فیل خلط ہوا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا بائی جان جو ہی بابی کی سسٹر تو بہت ہی پیاری ہیں کومل اس کی بیٹ پر چڑی بیٹھی تھی جبکہ وہ نیم دراز فائلز کی ورکردانی میں مرحمک تھا پھر میں کیا کروں وہ مسکر آیا آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ان سے شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے بس نکم بابی ہی پسند آئی ہے کہ کیا بابی وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو ابھی رشتہ جوڑا نہیں تھا بابی بھی کہنے لگی اور کیا آپ کو شادی صرف انی سے کرنی ہے کیونکہ وہ آپ سے شادی کے لیے مان نہیں رہی ہیں لیکن کیوں وہ تو اچھل گیا پتہ نہیں کومل نے افسردگی سے کہا شہریا کی تو بیچینی ہی میں اضافہ ہو گیا اسے کوئی لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی تھی اور وہ بھی اس سے انکاری یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا سافگو سی ملی چہرے والی نگم نے تو اسے ایسے سہر میں جکر لیا تھا کہ وہ خود حیران تھا کل تک لڑکیوں سے دور بھاگنے والا کومل کومل سروت بیگم کی آواز پر وہ بیٹ سے اتر کر بھاگ لی شہریا تو گہری سوچ میں غرق تھا فائلز وغیرہ تک کو بھول گیا اس کی سوچوں میں ارتعاش موبائل کی ویپ سے ہوا جھٹ نمبر اور نام دیکھا رمیز کا تھا وہ یار میں تمہیں ہی کرتا شہریا سلام دعا کیے بغیر جھٹ سے بولا لگتا ہے کوئی بات خاص ہی کرنی ہے رمیز کی معنی خیزی سے آواز آئی ہاں یار وہ جھیم گیا بولو کیا بات ہے وہ بھی شہر شہریا کی خاص بات سمجھ گیا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر مجھ میں کیا خرابی ہے جو تمہاری سالی سائمہ من سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے شہریا کو حصہ ہی آ گیا پہنچ گئی تم تک بھی خبر رمیز کی زوردار ہسی کی آواز نے شہریا کو تپا دیا میری بات کان کھل کر سن لو کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے سمجھے زبردستی ہے اسے شہریا کا دونس بڑا انداز اچھا لگا ہاں زبردستی ہے اور تمہیں یہ شادی کروانی ہے کیونکہ تمہاری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تمہاری سالی سے ہو اوکے اوکے اتنی بیتابی ابھی سے ہو رہی ہے وہ شرارت سے گویا ہوا اچھا بھلا ہوں پڑا لکھا بزنس مین ہوں ان محترمہ کو برائی کیا نظر آئی ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا رمیز کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا اس سے پتہ کرو اور ہاں دو ماہ کے اندر شادی کرنی ہے مجھے واہ واہ لڑکی راضی نہیں ہے مصوف نے تاریخ بھی رکھ دی یار رمیز تم سمجھ نہیں رہی ہو میری کیفیت وہ کسی آ گیا سمجھ رہا ہوں تم اپنا دل چھوٹا مت کرو بے فکر رہو شادی تمہاری نگم سے ہی ہوگی کیونکہ میرے یار کو پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور آخری بار بھی شہریار نے مزید لکمہ دیا دونوں نے مزید ادھر ادھر کی باتیں کی پھر رمیز نے ہی اجازت لی شہریار کا فائلز میں خاک دل لگتا اٹھا کر کرسٹل کی سینٹر ٹیبل پر پٹک دی بات اس کے انام پر بھی تھی کوئی لڑکی بغیر جواز بتائی اس سے رت کرے ایک ایسے گوارہ تھا ادھر سے ادھر مسترب سا وہ ٹہلنے لگا اسے یہ تو سروت بیگم نے بتا دیا تھا کہ ابھی نگم کے گھر والے نے کوئی مضبط جواب نہیں دیا ہے مگر اسے یقین تھا کہ یہ ہاں میں ہی جواب ہوگا مگر نگم کا انکار سن کر وہ تو بنا ہی گیا تھا حالانکہ بہت نرم مزاج کا تھا کم ہی غصہ کرتا تھا جب بھی آتا زبردست آتا ادھر نگم کی کسی نے ناس سنی اور سروت بیگم کا ازبات میں جواب دے دیا وہ تو مصر ہو گئی تھی پھر شادی کی تاریخ بھی سیٹ کر لیں کیونکہ دو ماہ بعد بزنس کے سلسلے میں شریار کو انگلینڈ جانا تھا اس کی واپسی دو تین ماہ تک ناممکن تھی اس لئے ابو اور امی نے تاریخ بھی دے دی تھی کر لیں تم سب نے اپنی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی نگم یہ ناشکرہ پن ہے جو ہی رہنے آئی ہوئی تھی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی حالانکہ شریار نے جہیز وغیرہ کو سختی سے منع کر دیا تھا مگر تھوڑی بہت تیاری تو پھر بھی کرنی تھی میں اس قابل نہیں ہوں کم صورت ہوں کیا ہر وقت کم صورت کی گردان کرتی رہتی ہو جو ہی نئے درشت لہجے میں اسے سرزنش کی میں کم صورت ساملی سی نئے نقش بھی ٹھیک نہیں آخر کیا پسند آگیا ہے شریار صاحب کو وہ تکیم اموہ چھپائے بولی یہ تم ان سے بعد میں پوچھنا کیا پسند آیا ہے اس نے مانی قیز مسکراہت لیا اسے دیکھا جو ہی یہ بے جوڑ شادی ہے وہ پھر دنہ گئی تمہارا جوڑ شریار بھائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کیسے میں ماننوں لوگ کیا کیا کہیں گے اسے تو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی سنو ساری خلافات دماغ سے نکال دو اور خبردار جو تم نے شریار بھائی سے الٹی سیدھی بکواس کی تو وہ اسے تنبیہ کرنے لگی شادی کے بعد وہ تمہیں ہنیمون کے لئے لندل نے جائیں گے مجھے نہیں جانا ہنیمون کے لئے وہ چیخی تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے دیکھنا تم شریار بھائی کی ہمراہی میں سب بھول جاؤ گی نگم یہ سب تمہاری لمبی لمبی نمازوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں انام دے رہا ہے تم اتنی اچھی ہو کہ اس نے تمہارے لئے پہلے ہی اچھا انام مقرر کر دیا تھا وہ اسے شانوں سے پکڑ کر سمجھانے لگی میں نے تو صرف مخلص جیون ساتھی کی خواہش کی تھی اس کی دعا مانگی تھی یہ سب بہت زیادہ ہے وہ رونے لگی یہ سب تمہارا انام ہے وہ شانے سے لگا کر اسے چھپ کر آنے لگی یہ سب بڑی آزمائش ہے میں کیسے پورا اتروں گی اس پر پھر لوگ دفع کروں لوگوں کو ارے لوگ تو دیکھ کر جل جائیں گے اتنی پیاری لڑکی کا جیون ساتھی بھی اس کی طرح پیارا ہے کتنی وہ اس کی دل جوئی کرتی تھی تم نے اور امیز بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم نے اچھا ہی کیا ہے ابھی تو ہمیں برا کہلو جب اگلے سال ایک عدد بچے کی امہ بن جاؤ گی نا تب پوچھیں گے کہ کس نے اچھا کیا ہے وہ چھرنے سے باز نہ آئی کیا بتمیزی ہے وہ جیم گئی ابھی بتمیزی ہی لگے گی شادی کے بعد سب خبر ہوگی سنائے شریار بھائی خاص رومانٹک بندے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے رومانٹک ہونے کی یہ وقت بتائے گا وہ ہسی ابھی تو میرا برا وقت آیا ہوا ہے وہ لب کو چلنے لگی بے وقوف لڑکی تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں اپنے دماغ پر بوجھ ملک ڈالو بھر شریار بھائی کو سوچو جنہوں نے اتنی تیزی دکھائی کہ نگم کو اندازہ ہی نہ ہوا اور وہ مائیوں ہاں بیٹھی دل نمہوں کی طرح سرکے تھے کہ شادی کا دن آن پہنچا شریار کی طرف سے اس کی زبردست بری آئی تھی سب ہی حیرت و انویسات میں پڑ گئے تھے پالر سے تیار ہو کر آئی تو وہ آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہ ہے ریڈ لہنگے میں فل میکپ تلائی زبرات میں وہ معورائی مطلوق لگ رہی تھی امی نے تو فوراں ہی نظر اتار دی تھی دل اس کا دھڑکے جا رہا تھا تین راتوں سے نین بھی نہیں آئی تھی ایک ایسے شخص کا سامنا جسے وہ جانتی تک نہیں ہے آنے والے لمحے سے ڈرا رہے تھے کب شادی گورجن پہنچی اور کب نکاح ہوا اسے تو سب قواب صحیح لگ رہا تھا لمبے سے گنگڑ گرائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور شیریار کے کانوں میں بہت خوبی آواز آ رہی تھی شیریار بھی آف ہائٹ کڑھائی کے شیروانیوں اور پگری میں کہیں کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا بار بار وہ پہلو بدل رہا تھا نگم کے شانے سے اس کا شانہ میں سوچاتا تو وہ دور ہٹ جاتی شیریار کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہ رنگ جاتی تھی اتنا لمبا گنگڑ بھائی بابی ہماری بابی کو تو دکھا دیں سمیر شرارتی لہجے میں جو ہی سے گویا ہوا جو بلو کامدانی ساری میں نگم کے پہلو میں ہی بیٹھی تھی گھر جا کر دیکھ لینا وہ ٹالنے لگی نگم نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس کا انگمگڑ بلکل بھی اوپر نہ کیا جائے موی اور تصفیریں بھی اس کی ایسی ہی لینی تھی رمیز نے کہا بھی کہ اوپر کر دو مگر نگم نے منع کر دیا یہ کیا بات ہوئی وہ مو بنانے لگا شیریار کو نگم کا یہ انداز اچھا لگا تھا اس سے پہلے نگم کو کوئی دیکھ نہ پایا ہو وہ اسی سرشانی میں تھا مسکرات ہونٹوں کا آتا کی ہوئی تھی بات ٹھیک ہے اب یہ تم جا کر اپنی بابی سے ہی پوچھنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا جو ہی نگم کے جھکے سر کو دیکھنے لگی جو سمیر کے قریب بیٹھنے پر اور جھک گیا تھا کچھ ہی دیر میں نقصتی کا شور ہوا نگم کا دل دھڑک اٹھا آج وہ کسی کے امرائی میں ہمیشہ کے لیے اپنی امی اور ابو کو چھوڑ کر جا رہی تھی اچھا ہی ہوا ان کے سر سے بھی بوجھ ہلکا ہوا وہ روتی دوتی رخصت ہو گئی تھی بارات کے ساتھ زبردستی جوہی کو بھی ساتھ ہی لائی تھی کہ کم از کم وہ وہاں ہوگی تو اس کی دھارستو بندی رہی گی سسرال میں اس کا زبردست استقبال ہوا تھا اس سے سمیر اور کمل کی خوشی سے برپور آوازیں آ رہی تھی سروت بیگم نے تو فوراں ہی بیٹے اور بہو کی نظر اتار دی تھی نگم حیران تھی کہ وہ کبھی کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے لاؤنچ میں اس سے کاؤچ پر ٹیک لگا کر بیٹھا دیا گیا تھا واقعی کی رسم ہونے کے بعد سروت بیگم اور جوہی نے مل کر اسے خوبصورت سے سرجے ہوئے بیڈ روم میں بٹھا دیا بینی بینی گلاب اور مہتی کی خوشگوش سے ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا سروت بیگم شہیار کو دیکھنے کمرے سے باہر چلی گئی تھی اچھا مجھے یہ تو بتا دو کہ نماز کس جانب مو کر کے پڑھتے ہیں نگم نے لمبے سے گونگٹ کو اوپر اٹھا کر جوہی سے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے لے جا اس کا مائنی خیز تھا نگم نے اس کی چھٹ گلی وہ سی کر کے رہ گئی ساتھ ہی اسے گھرنے بھی لگی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتاؤ کعبہ کے در ہے اسے تو اپنے اثر مغرب شہ ساری نمازِ قضاء ہو جانے کا دوب تھا اور وہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتی تھی جوہی نے خاص زوچ اور بیچار کے بعد کہا کیونکہ ایک بار اس نے سروت بیگم کو لاؤنج میں نماز پڑھتے دیکھا تھا اسی کو ذہن میں راب کر وہ اندازہ لگانے لگی ہاں ادھر ہے وہ تیزی سے بولی بیٹ کی دائیں جانب اشارک کیا جہاں کمرے کا دروازہ بھی تھا ساتھی بائے جانب ڈیسنگ ٹیبل تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیا جدید ترس کا فنیچر وال ٹو وال کارپٹ بیٹ کو اصلی پھولوں سے سجا کر کور کر دیا تھا لگتا تھا پھولوں کی ساری دکان یہاں آگئی ہو اچھا میں چلتی ہوں تمہارے کپڑے رکھیں اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو آنٹی کہہ گئی ہے بے درک وارڈروپ سے نکال سکتی ہو وہ اپنی جلملاتی ساری کانچل سنبھالتے ہوئے بتانے لگی تم چلی جاؤ گی ظاہر ہے جاؤں گی اپنے بہنوئی صاحب کو دیکھا ہے فوراں مو بننے لگتا ہے کہیں رک جاؤں تو اور پھر مریم بھی گھر پر ہے وہ عذر پیش کرنے لگی وہ اس سے اجازت لے کر چلی گئی تھی نگم کو اس وقت کسی چیز کا خیال نہ تھا اور پھر شہریار کا سامنا کرنا اس کا دل دھڑکا رہا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور میعام سی لڑکی اسے رونا آنے لگا آنے والے دنوں سے ڈر لگ رہا تھا لوگوں کی دس طرح کی باتیں ہوں گی وہ اپنا زرطار دپٹہ اتار کر ساری جولری اتار کر ریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی ڈر بھی تھا کہ شہریار نہ آجائے جلدی سے وضو کیا اور وزنی لہنگے کو سنبھالتی وہ شم سے واہر آئی جائے نماز کو تلاش کرنے لگی مگر وہ بھی ندارت اتنے میں سوفے کی سائٹ پر رکھی کرسٹل ٹیبل نظر آگئی لپک کر اٹھائی اور بچھا کر نماز شروع کر دی تھی ساری ہی نمازیں ادا کرنی تھی اسی اثنا میں شہریار اندر قدم رکھتے ہوئے وہاں نگم کو نماز پڑھتے دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ گیا نگم نے اس کا انتظار تک نہیں کیا مگر اس کی یہ عادت بھی معلوم تھی کہ نماز کی پابند ہے اس لئے اچھا لگا اسی دوران اس نے بھی کپڑے چینج کر کے بیٹ کی راہ لی کافی تھکن بھی ہو رہی تھی بلو نائٹ سوٹ میں ترخ و سفیر شہریار مقمونے گاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بڑے خوشو و غضو کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی بیٹ کی بیک کراؤن سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا کتنی لمبی نماز ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے وہ سوچنے لگائے گھنڈا ہونے والا تھا اور وہ اسی طرح پڑھنے میں مصروف تھی ایک بار بھی اس نے شہریار پر نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا شہریار کی بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی تھی وہ مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد فارغ ہوئی تھی ایک اچھٹی نگاہ ڈالی وہ جان بوجھ کر شہریار سے گریز کر رہی تھی کیونکہ اپنا رت کیا جانا اسے کسی طور پر گوارہ نہیں تھا اس لئے شروع سے ہی خود کو شہریار سے دور رکھے گی تو بعد میں اتنا افسوس نہیں ہوگا کبھی نہ کبھی تو اسے یہ احساس ہو گئی کہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کر کے اس نے بے وکفی کی ہے صبح آنکھ اس کی فجر کے وقت نہ کھلی بلکہ کسی کے جگانے پر کھلی تھی پٹ سے آنکھیں کھولیں خود کو کارپٹ پر ہی پایا آپ اوپر بیٹ پر سو جائے میں باہر جا رہا ہوں شہریار کی سنجیدہ سی آواز نے نگم کی ساری حصیات بیدار کر دی تھی وہ شرمندہ ہوتی کارپٹ سے اٹھی کپڑے بدل کر وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی ہنائی ہاتھوں میں چوریاں خاصی تلکش لگ رہی تھی شہریار نے ایک پرپور نگاہ ڈھالی معصوم سی یہ لڑکی تو اس کا چین و قرار لوٹ رہی تھی ٹائم کیا ہوا ہے قدر توقف کے بعد بولی پونے ساتھ بج رہے ہیں وہ یہ کہہ کر واشوم میں چلا گیا اوف نماز نکل گئی اسے افسوس ہوا بیٹھ کے سیرے پر وہ افسردہ سی بیٹھ گئی تھی وہ افسوس میں اپنے آپ سے ہی ہم کلام تھی رات آپ نے مجھے جگایا نہیں وہ تولیہ سے مو پہنچتا واشوم سے نکلا جان بھوچ کر اسے حساس دلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے کل کے خوبصورت لمحوں کو فراموش کر دیا تھا وہ میں بہت تھکی ہوئی تھی لب بھینج لیے اچھی طرح جب تھکن اتار لیں تو مجھے بتا دیجئے گا ٹی بی تو ویسے بھی اسے برداشت نہ ہوتی تھی ذہنی کوفت ہونے لگی آئم سوری سر جھکاتے ہوئے بولی میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا برش بھی زور سے جریسنگ ٹیبل پر پھینکا ساری چیزیں ادھر ادھر بکھر گئی لیکن میں آپ کا تنز سمجھتی ہوں وہ آپ اس میں اپنے مقروطی انگلیوں کو مرور رہی تھی شہیار کی گہری اور بربور نگاہ اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر معصومیت اس بلا کی تھی کہ وہ مبھوت رہ گیا تھا میرا مقصد تنز نہیں ہے وہ وارڈروپ کی جانے بڑھ گیا کیونکہ جذبے حواسوں پر چھانے لگے تھے اور وہ ابھی ایسی کوئی بھی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جو اس کے انہ کے منافی ہو کل رات کا غصہ ہنوز تھا مہم مسٹر کمزاد ضرورت سے زیادہ تھنڈا ہے رات خارت ہونے کا افسوس ہو رہا ہے لیکن وہ اسے نہیں کہہ رہا نگم نے جھلے دل سے سوچا شہریار اپنا فون کلر کا کرتہ شلوار لے کر واشوم میں چلا گیا تھا اور وہ ایسی ہی بیٹھی تھی رات والا حلیہ ایسا ہی تھا کچھ ہی لمحوں میں وہ نکلا اور اس سے بات کیے بغیر کمرے سے ہی نکل گیا محصوف میں اکڑ بھی ہے لیکن میں اپنے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گی ایک عام سے شکل والی لڑکی سے شادی کر کے کیا سمجھتے ہیں احسان کر دیا ہے وہ منفی سوچوں کے تانے بانے میں الجی ہوئی تھی کہ سروت بیگم کاسنی جارجٹ کے پلین سوٹ میں مسکراتی ہوئی اندر آگئی تھی وہ انہیں دیکھ کر گھڑ پڑ آگئی جھڑ بیٹ سے کھڑی ہو کر سلام کیا انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا انہیں بھی تو سادہ سی نگم پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی بیٹا اپنے کپڑے چینج نہیں کیے جی وہ وہ شرمائے شرمائے لہجے میں اتنا بولی ارے بیٹا تم مجھ سے شرماؤ تو نہیں میں تمہاری ساز نہیں بلکہ ماں ہوں جیسے شہیار کی ہوں سمجھی تم انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا نگم ان کی محبت پر حیران رہ گئی کہ ایک ہی دن میں وہ اس سے اتنی محبت اور اپنایت سے بول رہی تھی ورنہ تو وہ سمجھی تھی کہ شاید ان کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ ان کی بہو خوبصورت ہو لیکن اس کی سماعتوں نے کیا سنا جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہاری امی کے گھر سے جو یہ لینے آ رہی ہے رات کو ولیمہ بھی ہے پھر اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی امی اور کتنی دیر مجھے ناشتے کا انتظار کرنا ہوگا شہیار جنجل آیا وہ اندر آیا مگر نگم پر اس نے نکار غلط تک نہ ڈالی اچھا اچھا تھوڑا اور انتظار کر لو میری بہو تیار ہو رہی ہے انہوں نے نگم کا ڈارک پرپل کامدانی سوٹ ہنگر کیا نکالا وہ شہیار کو تنبیہ کر کے آئی تھی کہ نگم کے ساتھ ناشتہ کریں گے ہم سب بھی وہ دھر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا نگم تیاری میں لگ گئی تھی ناشتے کے بعد جوہی رمیز کے ساتھ اسے لینے آ گئی تھی اور وہ تو تیار بیٹھی تھی مگر سروت بیگم نے شام جلدی آنے کو کہا تھا وہ شام میں شہیار کو ہی جانا تھا کیا بات ہے بیک برادر موں کیوں لٹکایا ہوا ہے سمیر اپنی شوخی سے باز نہ آیا دونوں ہی باہر سے اندر ہی آ رہے تھے نگم چلی گئی تھی تم بکواس کم کیا کرو شہیار نے جیم کر اس کو چپت لگائی ویسے ہی رات کی وجہ سے اس کا موٹ خراب ہو رہا تھا مگر اسے خود پر کنٹرول بڑا تھا شہرے سے اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ رمیز سے اسی طرح باتیں کرتا رہا تھا علیمے کے بعد دعوتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی اس نے خود کو کافی حد تک ارجزت بھی کر لیا تھا مگر نگم سرد مہری ہی دکھاتی شادی کو تین ماہ ہوئے تھے اور وہ آج پہلی بار میں کے رہنے کے لیے آئی تھی وہ بھی صرف دو دن کے لیے یہ آرڈر کومل کا تھا جس کا آپ گھر میں دل اس کی وجہ سے نہیں لگتا تھا تمہارے تو دو دن ایسے گزرے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے امی نے اسے دیکھا جو جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کاسنی کارٹن کے امرائیڈری والے سوٹ میں لائٹ سے کیے گئے میک اپ میں خاصی دلکش لگ رہی تھی کومل بہت زیادہ مجھ سے اٹیج ہو گئی ہے اپنی بکری چیزیں بیٹ سے زمٹنے کے بعد بیگ میں رکھی چلو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سسرال والے سارے تم سے خوش ہیں امی اسی میں پرسکون تھی کہ نگم نے خود کو ایڈجیسٹ کر لیا تھا پھر شہدیار بھی خاصی سلجیوی طبیعت کا تھا بہت عزت کرتا تھا سب کی ہو گئی تمہاری تیاری جو ہی آج صبح ہی آئی تھی اور وہ بھی اس کی وجہ سے ورنہ اس کا بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا ہاں ہو گئی ہے ذرا مصوف کے سل پر تو ٹرائی کروں شاید بات ہو جائے نگم نے ٹیبل سے اپنا سل اٹھایا جو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی شہریار نے اسے دیا تھا اس نے منع بھی کیا تھا کہ اسے ضرورت نہیں ہے مگر اس نے نگم کے اوپر اچھال دیا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے تو ضرورت ہے نگم جو ہی حیرانگی اور خوشی سے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو روز بروز نکھرتی جا رہی تھی شروع سے اپنے کلر کا کمپلیکس رہتا تھا شہریار سے وہ بات کر رہی تھی ارے تمہیں کیا ہوا نگم نے سیل آف کر کے جو ہی کو تکتہ پا کر بلایا آہاں وہ خیالوں سے واپس آگئی خیریت تو ہے وہ تشویر زدہ لہجے میں گویا ہوئی نگم تم نے خود کو دیکھا ہے کتنی پیاری ہو گئی ہو جوٹ کم بولا کرو وہ جھیم گئی اگر میں جوٹ بول رہی ہوں تو شہریار بھائی سے پوچھ لینا وہ برا مان کر بیٹ پر بیٹ گئی ابھی تو میں نے ان سے آنے کا پوچھا تھا سات بچے تک آئیں گے اور اتنی دیر وہ باہر لگائیں گے میری عشاء کی نماز ہر بار نکلوا دیتے ہیں وہ اب بھی ایسر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی پھر فوراں ہی تیار بھی ہونے لگی شکر کرو اتنا اچھا شوہر ملا ہے تمہیں وہ گماتے پھراتے بھی ہیں اور ایک وہ ہمارے ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی ہے جوہی کو ہمیشہ رمیز سے یہی شکوہ رہتا تھا وہ ویسے بھی گھومنے پھرنے کی صدا کی شوقین تھی اور نگم اس کے متضاد تھی تم بس رمیز بھائی سے شکوہ ہی کرتی رہا کرو اس نے جوہی کو چپت لگائی اپنے بڑے ہونے کا فائدہ ضرور اٹھاتی تھی رات کا کھانا جوہی نے ہی تیار کیا تھا اور شہریار کی پسند سے نرگ سی کوفتے اور پلاو پکایا تھا نگم کو اس نے کچن میں گھسنے ہی نہیں دیا تھا جس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی شہریار آ گیا وہیں ڈرائنگ روم میں ہی وہ بیٹھ گیا تھا وہ نماز وہیں پڑھ رہی تھی السلام علیکم نگم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سے آشتگی سے سلام کیا شہریار نے سر ہلا کا جواب دیا نماز کے وائٹ دوپٹے میں اس کا سرابہ پاکیزگی لیے ہوئے تھا پھر کچھ اس کے چہرے پر بھی نرمی اور ملاہت تھی اتنی جلدی بلانے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں اس نے پوچھا نگم نے دوپٹہ کھول کر تیہ کیا اور اپنے ہمرنگ سوٹ کا دوپٹہ سر پر اوٹ کر جائے نماز تیہ کر کے بڑے صوفے کے ہتے پر رکھی اس لئے بلائیا ہے کہ میری شک نماز نکل جاتی ہے وہ جھڑ سے بولی آپ پڑ تو لیتی ہیں جتنی بھی دیر ہو وہ سنگل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سے ہی دیکھ رہا تھا جس کی دلکشی میں اضافہ ہی ہو رہا تھا اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا تھا یہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ کیسے وہ اپنے حق سے محروم ہے پھر فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے رات کو سونے میں دیر جو ہو جاتی ہے نگم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جو عبادت کرتی ہیں آپ کی عبادت قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں برجستہ وہ تنس کر بیٹھا جی اس نے چونگ کر سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندوں کو ناراض کر کے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے بلیک پرنٹ پر دو دھالی دار شرٹ میں شیریار خاصا دیشنگ لگ رہا تھا نگم نے نگاہ چورا لی تھی میں نے کس کو ناراض کیا ہے یا آپ بہتر سمجھتی ہیں کس کو ناراض کیا ہے وہ اسے جتانے لگا اسی دوران ابو اور امیز کی آمد سے دونوں ہی چپ ہو گئے وہ رینگ روم سے نکل کر باہر آ گئی مگر پورا وقت الجی ہوئی رہی کھانا بھی برائے نام ہی کھایا پھر شیریار امیز سے باتوں میں لگ گیا عشاء ہو ہی گئی وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی کیونکہ گھر جاتے ہوئے بارہ لازمی بجنے تھے وہی ہوا شیریار سوا بارہ پر وہاں سے اٹھا تھا وہ بجی بجی رہی پورے راستے گاہے با گاہے شیریار اس پر نگاہ ڈال لیتا تھا گھر پہنچتے ہی امی کو سلام کرتی کمرے میں چلی گئی شیریار البتہ اب بھی کمرے میں نہ آیا وہ کپڑے چینج کر کے لیٹ چکی تھی کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو سروت بیگم نے استفسار کیا جو لاؤنج ہیمے کاؤچ پر دراز تھا کچھ نہیں تھوڑی سی تھکن ہو رہی ہے اس نے مسکرا کر کہا نگم سے کچھ بات ہوئی ہے وہ کچھ چپ چپ سی تھی انہوں نے جانچتی نگاہوں سے شیریار کو دیکھا جو خود گھڑ بڑا گیا تھا نہیں شیریار اگر تم دونوں میں کوئی تلک کلامی ہو گئی ہے تو بیٹا تم اپنے رویہ نرم رکھ کر اسے منا لو امی جب ایسی بات ہی نہیں ہے تو میں کیوں مناوں وہ بھی اکڑ گیا میں نے شادی تمہاری زبردستی نہیں کی ہے پوچھ کر ہی کی ہے اگر تم کو چھلٹا سیدھا سوچ رہے ہو تو ذہن کو جھٹک دو ایک لڑکی کو ساری زندگی کے لیے اپنے نام کر کے لائے ہو وہ ایک دم غصے میں آ گئی امی امی آپ جو سوچ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے اس نے گھبرا کر انہیں شانوں سے پکڑ کر یقین دلایا وہ انہیں بتا کر مزید فکر میں مبتلا تو کرنا نہیں چاہتا انہیں سمجھا کر اتمنان تو دلا دیا لیکن جیسے بہت مطمئن نہ ہوئی تھی شہریار سے مزید بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی شہریار نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا وہ دوپیر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی سنڈے تھا اس لئے سروت بیگم خاص احتمام کر دی تھی نگم نے کچن کی ملازمہ کے کھانے پکانے سے چھٹی کر دی تھی مگر سروت بیگم نے اوپری کاموں کے لیے پھر بھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی نظیرہ اس کی مدد کر رہی تھی ارے سائٹ پر تو چولا جل رہا ہے اس نے سمیر کو روکا جو چکر جدید اسٹالیس سے کچن کے درمیانی گول کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا بھابی آج بھائی کی بردے ہے کومل بھی وہیں آگئی اچھا پھر کیا کیا جائے وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی جو ہر وقت ہی اس کے ساتھ لگے رہتے تھے پھر یہ کیا جائے کہ بھائی کبھی اپنی بردے نہیں مناتے ہیں سمیر نے دوٹوک انداز میں کہا جب وہ مناتے ہی نہیں تو فضول ہے وہ بدستور پلاو پکانے میں مصروف بولی توجہ اس کی دونوں ہی جانب تھی اتنی کنجوس ہیں آپ ذرا سے اپنا میاں کا خرچ نہیں کروا سکتی ہیں سمیر خفا ہونے لگا میرے میاں مجھ سے پہلے تم دونوں کے بھائی ہیں اس نے سمیر کی پوشت پر دھپ لگائی ہم کچھ نہیں جانتے آپ کو انہیں کہنا ہے ورنہ پھر ہم ناراض ہو جائیں گے اچھا اچھا بولتی ہوں کچن کا کام ختم کر کے وہ اپنے بالوں کو لبرٹی کمرے میں جانے لگی سنڈے کی وجہ سے شہریار ابھی تک بیٹ پر ہی لیٹا تھا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا سارے اخبارات جمع کروا کر کمرے میں منگوا لیے تھے انہی کے مطالعے میں منہمک تھا سنیے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے جی جگتی ہوئی وہ بیٹ کے سرے پر ہی ٹک گئی شہریار نے اخبار سے سر اٹھا کر ایک اچھتی نگاہ گلابی کپڑوں میں ملبوس نگم پر ڈالی جو پہلی بارے سے مخاطب کر رہی تھی جی کہیے میں سن رہا ہوں اس کے سنیے کہنے پر ہی وہ جھوم اٹھا تھا اور اس سے نگم کی مشرقی آدھا دل کو بھائی تھی کومل اور سمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ آج انہیں ڈینر باہر کروائیں وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئی کس خوشی میں ہنوز اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا اس خوشی میں کہ آپ کی آج بردے ہیں بھائی اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا کومل اچھلتی کتی اندر آ چکی تھی وہ دونوں ہی چونگ گئے نگم جیم کر بیٹ سے کھڑی ہو گئی بیٹا میں اپنی بردے کب بناتا ہوں شیریار نے جڑ کہا بھائی اس بار ہم منائیں گے بابی منائیں گے اور اس بار ہم سب آپ کو گفت دیں گے آپ کو لینا پڑے گا وہ بیٹ پر چڑھ کر بیٹ چکی تھی اکثر وہ شیریار سے جب بھی موڑ میں ہوتی زد بھی کرتی تھی گفت تم سب دو گے اس نے مائنی قیز نگاہ چور بنی نگم پر ڈالی جو نگاہ ترچی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہاں ہم سب دیں گے کیوں بھائی اب اس نے تائید نگم سے بھی چاہی اس نے سر ہلانے پر اقتفاق کیا میری ایک شرط ہے گفت ایسا ہونا چاہیے جو کسی نے آج تک نہ دیا ہو اس نے بھی شرارت برے لہجے میں زمائنی کہا تو نگم نے چونگ کر پہلو بدلا اوکے منظور ہے کیوں بھابی ہاں ہاں وہ گڑھ بڑھا گئی کومل یہ خبر دینے امی اور سمیر کے پاس دوڑی آپ سب جانے کی تیاری کر لیں نگم نے اپنے ماتے پر بکری لٹھے کو کانوں کے پیچھے کیا کچن میں کام کرنے کی وجہ سے ہلیہ بھی عجیب ہی ہو رہا تھا سنیے محترمہ گفت زبردست ہی ہونا چاہیے شہریار چھرنے سے باز نہ آیا وہ سر جھکا کر رہ گئی شہریار کی شوق نظروں اور اس کا مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی مگر اس دل کا کیا کرے جو ابھی تک اس سے قبول ہی نہ کر سکا تھا ایک عجیب سا دھڑکہ ہی لگا رہتا تھا کہ کب شہریار بدل جائے اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لی جیگا بس اتنا کہہ چکی واقعی اپنی مرضی سے کچھ بھی لے سکتا ہوں وہ بیٹ سے اٹھا نگم گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی بیٹ کے قریب ہی تو کھڑی تھی دونوں کے شانے میں سونے لگے تھے جی سر ہلایا شرمگی لہجہ اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا اپنی بات پر قائم رہیے گا اپنی مرضی سے لوں گا یہ کہہ کر وہ واشون کی طرف بھڑ گیا نگم نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا دل دھگ دھگ ہونے لگا شہریار سے ڈر محسوس ہوا اگر اس نے ویسی ہی ایسی ویسی فرمائش کر دی تو وہ کیا کر سکے گی شام میں ہی وہ تینوں کو لے کر نکل گیا تھا سروت بیگم نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا اس لئے وہ گھر رک گئی تھی شہریار نے انہیں مختلف جگہوں پر گمائیا پھر رات کو شاندار سے ریسٹورنٹ میں زبردستہ دینر کرایا واپسی پر نگم کو ہاتھوں اور بالوں کے لئے گجری دلوائے جو کومل نے جڑ پینا بھی دیئے ہنستے کھل کھلاتے وہ لوگ گھر آئے تھے اس بار شہریار نے کومل اور سمیر کا گفت بھی قبول کر لیا مگر نگم سے ابھی فرمائش تک نہ کی تھی کیا بات ہے آپ مجھے گفت دینا بول رہی ہیں شہریار نے کمرے میں آتے ہی اسے ٹوکا جو بالوں سے گجرے نکال رہی تھی دک سے رہ گئی میں سارے راستے آپ سے پوچھتی ہی رہی تھی تینہ کر جواب دیا چلی آپ پوچھ لیں وہ معنی خیزی سے بولتا ریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کی پوچھت پر کھڑا تھا نگم نے لب بھینج لی وہ شہریار کی معنی خیزی سمجھ رہی تھی اتنی رات کو کوئی گفت وہ گبرانے لگی لبوں پر زبان پھیری اتنی رات کو ہی تو بڑے گفت ملتے ہیں وہ بے باقی سے بولتا اس کے بالوں میں لگے گجرے کو قریب جا کر سونگنے لگا پہلی جسارت اس نے ترنگ میں کی وہ لیکن میں تو تو اس نے شہریار کے اس طرح شوخ ہونے پر خطرے کی گھنٹی محسوس کی فوراں اس ٹول سے کھڑی ہو گئی وہ اس کی کیفیت سے محسوس ہوا یا تو آپ بے وقوف ہیں یا مجھے بنا رہی ہیں وہ تنس کرنے لگا میں آپ کی کسی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی ہوں لگتا ہے تمہیں سمجھانے کے لئے عملی قدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی ہے محترمہ آپ اور میں دو کناروں پر کھڑے ہیں اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر آپ میرے قریب آتے ہوئے اتنا بکھلاتی کیوں ہیں شہریار تیز لہجے میں بولا نگم تو شرم کے مارے کام نہیں لگی تھی کتنی واضح بات وہ کر رہا تھا اور وہ اپنے اندر کا خوف کیسے بتائے وہ تو خود اس طرح کب جا رہی تھی آپ کیا سمجھتی ہیں شادی صرف دو پول نکاح کے پڑھوانے سے بنتی ہے اس کے کچھ فطریت اقاضے بھی ہوتے ہیں پانچو وقت کی نماز پڑھتی ہیں تھوڑا مطالعہ ازدواجی زندگی کا بھی کر لیں کہ میاں بیوی کی شادی کے کیا ریلیشن ہوتے ہیں وہ تو آج فٹی پڑا ورنہ تو کئی دنوں سے وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا اور پھر سروت بیگم کے سامنے وہ مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انہیں شک ہو نگم نے رونا شروع کر دیا شہریار ہتیری پر مکہ مار کر رہ گیا اس کی وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اس دن کے بعد شہریار کا موڈ ہی آف ہو گیا ضرورت کے وقت ہی بات کرتا تھا ورنہ کمرے میں جا کر وہ اجنبی ہی بن جاتا تھا جو تھوڑی بہت وہ بات چیت کرتا تھا وہ بھی موقوف تھی نگم کو شہریار کا سرد رویہ رولانے لگا تھا آخر وہ اپنے سلجن کو کس سے شیئر کرے ایک جوہی تھی جھٹ اسے فون کر کے بلایا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جوہی اس کے سننے کے بعد اسے سنانے لگی اور وہ استرابی کیفیت میں مبتلا ناخن دانتوں سے کاٹ رہی تھی اتنے اچھے ہیں شہریار بھائی اگر انہیں کرنی ہوتی نہ کسی بھی خوبصورت لڑکی سے شادی تو پہلے کر چکے ہوتے تم یہاں موجود نہ ہوتی جوہی میں ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہوں وہ روحانسی ہو گئی اندر داخل ہوتے شہریار کے قدم نگم کی آواز پر رک گئی وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں مبتلا فرانس میں مبتلا ہو گیا سماتے ہیں اس کی کیا سن رہی تھی دن بہ دن تو خوبصورت ہوتی جا رہی ہو اور تم اپنے دماغ سے یہ فضول خیال کیوں نہیں نکال دیتی ہو کہ تم شہریار بھائی کے مقابلے میں عام سی لڑکی ہو وہ اتنے ہینسم سے سرخ و سفید اور میں ساملی سی ذرا سی بھی تو ٹھیک نہیں لگتی ہوں اگر کل انہیں کسی خوبصورت سی لڑکی سے محبت ہو گئی تو میں تو مفت میں ماری جاؤں گی نا وہ باقاعدہ رونے لگی نگم نگم آخر تمہارے دماغ کا فطور میں کیسے نکالوں وہ بھی شدت سے مٹھیاں بینچ کر اپنے اندر کے غصے کو دبانے لگی رمیز بھائی اور تم نے مجھے پھسایا ہے اتنے انچے گھرانے میں میری شادی کروا دی اور مجھے تم دونوں سے یہی شکایت ہے او مائی گارڈ اب سمجھ میں آئی نگم سائیوہ آپ کے گریز کی وجہ شہریار حیرانگی سے خود سے ہی ہم کلام ہوا اسے یہ بھی سکون ہوا کہ نگم کی پرابلم اس سے پتہ چل گئی تھی اور اب اس کے اندر کا ڈر خوف دور کرنا تھا لیکن تھوڑا حساب کتاب کر کے تھوڑا وہ بھی تو تڑپ کر مزہ چھکے وہ سیدھا سروت بیگم کے کمرے میں ہی چلا گیا اتفاق سے آفیس سے جلدی آ گیا تھا سوچا تھا کہ نگم کو اس کے میکل لے جائے گا کیونکہ اس کی امی کا فون آیا تھا جو ہی آئی تھی ملے تم اس سے سروت بیگم کمرے میں چلی آئی وہ بلیک پینٹ اور کوٹ میں جو تو سمیت ہی ان کے جہازی سائز بیٹ پر دراز تھا کب آئی تھی میں نے تو نہیں دیکھا وہ انجان بننے لگا تم کمرے میں نہیں گئے وہ حیران ہوئی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا بیسے امی آج لنچ میں کیا بنایا تھا شہریار نے ان کی بات کا روخی پلٹ دیا تاکہ دوبارہ اس سے پوچھ کر شروع نہ کر دے نگم نے کڑائی گوشت بنایا تھا چکن گڑائی وہ سن کر خوش ہو گیا پسے دیندر ڈشوں میں شمار ہوتی تھی ورنہ نرگی سی کوفتے وہ زیادہ شوک سے کھاتا تھا نگم گھر میں مرگی کا گوشت آنے ہی نہیں دے رہی تھی برٹ فلوک کی وجہ سے انہوں نے آگے ہی دی آپ کی بہو کو سارے جہان کی خبر ہے ایک نہیں ہے تو مجھ نہ چیز کی اس نے سلکتا ہوا تیر پھینکا نگم جو اندر آگئی تھی بلو کپڑوں میں روتی ہوئی اس کی آنکھیں نمائی تھی سب سے زیادہ تمہاری فکر رہتی ہے اسے اس میں کچھ شک نہیں میری فکر میں تو ان کا یہ حال ہوا ہے پھر مانی خیزی سے تنس کیا نگم پہلو بدل کر رہ گئی مگر شہریار کی باتوں پر اسے افسوس بھی ہوا زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی پیاری تو میری بہو ہے دیکھنا میرے سارے پوتی پوتے بھی پیارے ہی ہوں گے انہوں نے وہ فور جذبات سے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگایا وہ شرما ہی گئی انہیں یہ بتا دیں کہ واقعی یہ پیاری ہیں پھر وہ بولنے سے باز نہ آیا کرلنے تنس مفت کی مل گئی ہونا وہ روحانسی سی ہو گئی ویسے ہی کافی دیر پہلے رو چکی تھی سروت بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا شہریار نے پرسوچ سے نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے ہی چلا گیا ارے نگم بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے وہ تمہیں بس تنگ کر رہا تھا اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو انہوں نے سمجھایا وہ تو اتنی مشفق سہستی کے آگے خوب بھی پوٹ پوٹ کر رو دی وہ تھک چکی تھی اپنے اس چوروں والی زندگی سے وہ بھی خوش ہونا چاہتی تھی شہریار کے سنگ رہنا چاہتی تھی مگر یہ ڈر خوف کیسے دور ہوگا اب تو شہریار اسے جان بوجھ کر دل جلانے والی باتیں کرنے لگا تھا بعد بات پر تنس کرنے لگا تھا اور پھر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی ایک یہی آنسو تو تھے جو بہا کر وہ دل کا بوجھ ہلکہ کر لیتی ہے رات کو اپنے بیڈروم میں اس وقت آتی جب شہریار سو چکا ہوتا عشاء کی نماز اتنی لمبی ہو جاتی کہ دعا کرتے وقت اتنا زارو کتار ہوتی کہ شہریار کے آنکھ کھل جاتی وہ تاثر بری سانس بھر کر رہ جاتا جو اپنے دل میں فضول سے خطشوں کو پال رہی تھی اسے نگم کا معصوم سا چہرہ بورڈ جسٹرپ کرتا مگر خود پر ابھی اس نے پہرے بٹھائی ہوئے تھے بھائی کوئی لڑکی تھی آپ کو پوچھ رہی تھی سمیر رائنگ روم میں اسے اطلاع دینے آیا شہریار دیر سے آیا تھا اس لیے رات کا کھانا بارہ بجی کھا رہا تھا نگم نے چونگ کر اسے دیکھا رباب ہوگی وہ اتمنان سے کہتا ہوا کھانے میں مشغول ہو گیا نگم اس کے ساتھ والی چہر پر ہی بیٹھی تھی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا جس کا اسے دھڑکا تھا وہ سب ہو رہا تھا پلیس پانی دیجئے گا اس نے سوچوں میں گم نگم کو مخاطب کیا بلپ کارتی جگ سے پانی انڈیلنے لگی شہریار ہلکی سی مسکرارٹ لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے بھائی آپ انہیں فون ضرور کر لیجئے گا سمیر ہانک لگاتا چلا گیا ہانک کر لوں گا اس کے سیل پر ہی کروں گا اب کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ گلاس ہونٹوں سے لگا لیا نگم ٹیبل سے برطن سمیٹنے لگی کیونکہ وہ کھا چکا تھا چلد از چلد وہ شہریار کی نگاہوں سے اجل ہونا چاہتی تھی شہریار اپنے سیل سے رباب کو رنگ کر چکا تھا کیا مسئلہ ہو گیا تھا یار وہ بڑی ترنگ میں گویا ہوا نگم نے تو دانت ہی پیس لیے درد سے ٹیبل پر چمچے گرے شہریار نے فیماشی نگاہ اس پر ڈالی جو جزبوسی اٹھانے لگی تم بات تو بتاؤ کیا ہے شہریار نے اپنی نظروں کے ہزار میں نگم کو رکھا ہوا تھا جو ٹیبل صاف کر رہی تھی مگر انداز اس کا بہت تپا ہوا تھا جو شہریار نوٹ کر رہا تھا اس وقت آ جاؤں لیکن یار پوری رات وہاں رہنا پڑے گا اوکے اوکے میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے میری وائف کو آج تک مجھ پر اترازی نہیں ہوا اور پھر اپنی وائف کے لیے میں نہ ہونے کے برابر ہوں وہ تاک تاک کر وار کر رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم گھونڈ بھر رہی تھی جس کی مجبوری تھی کہ شہریار کی ساری گفتگو سننا با آنکھوں میں نمکین پانی اترنے لگا گفتگو کرنے کے بعد شہریار نے سیل آف کیا اور چیئر کس کا کر کھڑا ہو گیا مجھے ضروری کام سے جانا ہے شاید صبح آؤں وہ لمبے لمبے ڈگ پرتا رائنگ روم سے نکلا وہ تل ملا کر ہی رہ گئی بیوی سے زیادہ اس کے نزدیک ایک غیر لڑکی اور نامحرم اہم ہو گئی ہے شہریار ایزی سافان کلر کا کرتہ شلوار زیب تن کر کے کمرے سے باہر آ گیا اس وقت وہ کچن میں برطن دو رہی تھی سنیے پلیز ذرا اس کرتے کا بٹن تو لگا دیں وہ گربان کا بٹن ہاتھ میں لیا آیا نگم نے جھر ٹانسو صاف کیے وہ اپنی کوئی کمزوری اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی جی اچھا سنگ کنل بن کر کے وہ ٹاول سے ہاتھ پہنچنے لگی آپ اندر آ جائیں سوئنگ بکس کمرے میں ہے شہریار سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی آ گیا نگم ڈرائنگ روم سے جا کر سوئنگ بکس لے آئی ہمرنگ دھاگہ نکالا اور سوئی میں ڈالنے لگی دونوں کمرے کے وست میں کھڑتے شہریار کے ہونٹوں پر اب ہمیں وقت مسکراہت ہی رہتی تھی وہ اچھا کر اس کے گربان کا بٹن ٹانگنے لگی مگر لمبے ترنگے شہریار کے آگے وہ بلکل بچی ہی لگ رہی تھی شہریار کو حساس ہوا تو وہ بیٹھ کے سرے پر ٹک جایا کرتا تاکہ وہ آسانی سے بٹن لگا سکے نگم کی گرم گرم سانسے شہریار کے سینے کو چھو رہی تھی نرم نرم ہاتھوں کا لام سے اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا وہ بٹن لگانے کے بعد دھاگہ موز سے کٹنے کے لیے اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ شہریار نے اپنی باہوں کا گھیرہ تنگ کر دیا وہ تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی مگر سوئی شہریار کے سینے میں چھک گئی اوف مر گیا وہ سی کر کے رہ گیا نگم تو بکلا ہی گیشن مندگی الگ ہوئی بے اختیار اس کے سینے پر لب رکھ دیئے وہ اس کی بے ساختہ حرکت پر حیرت اور انویسات کی تصویر بن گیا بس اب ٹھیک ہو گیا اس نے مسکرا کر اس کے آنکھوں میں دیکھا وہ تو کانوں کی لوہوں تک سرخ ہو گئی جیم کر ڈریسنگ روم میں گز گئی شہریار فتح مندی سے کہہ کا مار کر رہ گیا اس نے آج تو نگم کا نیا روپ ہی دیکھا اس کا مطلب ہے اس کا بنایا ہوا پلین کامیاب ہوا وہ نگم کی زبان سے وہ سب اگلوانا چاہتا تھا جو اس کے لئے منفی سوچ لئے بیٹھی تھی بیوی موجود ہے لیکن پرائی اور نامحرم لڑکی سے اپنا دل لگایا ہوا ہے پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی اسی بات کا ڈر تھا خوبصورت سی لڑکی ملے گی اور مجھے فالتو اور بیکار چیز سمجھ کر بھلا دیں گے جتنے آنسو اس نے بہانے تھے وہ اس نے اس رات کو بہائے شہریار بھی کمرے میں موجود نہ تھا وہ پوری راج ریسنگ روم میں ہی بند رہی صبح فجر کے وقت باہر نکتی مگر شہریار کو بیٹھ پر سوئے وے دیکھا تو حیران رہ گئی وہ کب آیا اور گیا جو اس سے خبر ہی نہ ہوئی سوجی ہوئی آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھپا کے مارے اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی یا اللہ مجھے تم معاف کر دے میں تیری ناشکر بندی بن گئی ہوں وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی آواز اتنی انچی تھی کہ وہ احساس ہی نہ کر پائی کہ شہریار وہیں سو رہا ہے اور اس کی آنگ بھی کھل سکتی ہے یا اللہ میں شہریار کو پسند آ جاؤں وہ مجھے چاہنے لگیں کسی دوسری کا خیال ان کے دل سے نکال دے وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی شہریار اس سر پھری اور سمجھ میں نہ آنے والی لڑکی کو فرماشی نگاؤں سے دیکھ رہا تھا وہ اتنی خائف تھی نگم تم برا مت منانا ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں اگر تم شہریار سے دور دور رہو گی تو ضرور وہ کسی دوسری راہ پر چل پڑے گا امی میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی وہ شرمندگی سے گویا ہوئی میں سب دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے تم کو چھلجی علجی رہتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے نگاہ چورائی حالانکہ وہ سمجھ بلکل ٹھیک ہی رہی تھی نگم کے حرکات و سکنات سب پر ان کی نگاہ رہتی تھی مجھے یقین ہے ایسی ہی کوئی بات ہوگی اور اگر ہے بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہوگی وہ خاص مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی جو ان کی نگاہوں سے پذل ہو رہی تھی وہ کتنا کتنا سچ کہہ رہی تھی اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی اس نے رک رک کر کہا کیا بحث چڑی ہوئی ہے بلیک پینٹ اور کوٹ میں تھکا تھکا سا شہریار کوریڈور کراس کرتا لاؤنچ میں چلا آیا اور دھر سے کاؤچ پر گھر گیا ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے انہوں نے نگم کو چھوڑ کر اپنی توپوں کا روخ اس کی جانب کر دیا خوبصورت سے دیوار گیر کلاک کی سوئیوں نے بارہ کا ہنسہ کراس کر لیا تھا اوہ سوڑی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس نے نگم کی طرف دیکھ کر کہا وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے اٹھ گئی اس میں اتنا ضبط نہیں تھا کہ شہیار کی دل جلانیوانی کٹیلی گفتگو کو سن سکے یہ کیا تماشا لگایا ہو ہے تم نے وہ تو اس پر چڑھ دوڑی امی کیسا تماشا وہ انجان بنا دیکھو شہیار میں تمہیں آج پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں اگر تم کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں پڑے نہ تو اچھا نہیں ہوگا امی امی آپ سے کس نے کہہ دیا وہ تو جھٹکہ کھا کر رہ گیا یہ رباب کون ہے جس کے پاس آج کل تمہارے رات دن گزر رہے ہیں تمہیں ذرا احساس نہیں بیوی تمہاری موجود ہے اور تم غیر لڑکی میں دلچسپی لیتے پھر رہے ہو امی تو امی ایسی کوئی بات نہیں ہے کبھی اپنی بہو سے بھی یہ باسپورس کر لیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ جو اول روز سے وہ مجھے اگنور کرتی آ رہی ہے اگر اسے کوئی دوسرا پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی وہ اولٹا الزام نگم کو دینے لگا امی یہ جھوٹ ہے وہ کچن سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی آخری بات اس نے کچن سے نکلتے ہوئے سن لی جو اس کے دل پر جا لگی میں کسی کو پسند نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں میں ہی پسند نہیں ہوں یہ تو مرد ہے نقصان ان کا نہیں میرا ہوا نا عام سی شکل کیوں نہ جب ہی یہ وہ تو پوٹ پوٹ کر روتی سروت بیگم تو مدھوش رہ گئی نگم یہ کیا کہہ رہی تھی انہوں نے تو کبھی نگم کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی میں نے اپنی امی سے جوہی سے سب سے بنا کیا تھا نہیں کریں میری شادی لیکن کسی نے میری نہ مانی نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا شٹ اپ شہریار پوری شدت سے دھاڑا یہ بکواس ہے بکواس نہیں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہی ہوں میں نے شروع سے اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہی برداشت کیا ہے میں عام سی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے آخر آپ سارے مرد اتنے حسن پرست کیوں ہوتے ہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں آخر بتائیے کیوں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی دل کا سارا درد وہ بہانہ چاہتی تھی جو اندر پل رہا تھا ہر بار میں نے تنقید کا سامنا کیا ہے سروت بیگم کا دل رونے لگا انہیں نگم کے آنسو تکلیف دینے لگے اسے بڑھ کر گلے سے لگا لیا وہ ان کے سینے میں مو چھپا کر روتی شیریار کا آج سارا مقصد پورا ہو گیا تھا وہ نگم کے اندر کا عبال نکالنا چاہتا تھا اور آج نکل گیا تھا ایک دم ہی پر سکون ہو گیا تھا اس نے تو نگم کو سچے جذبوں سے چاہا ہے اور خلوص دل سے اس کی طرف بڑھا ہے اس کی سادگی اس کا ہر انداز بناوٹ سے پاک تھا اور اسے ایسی ہی لڑکی تو چاہیے تھی حسن کو اس نے کبھی اہمیت دی ہی نہ تھی محبت اور پاکیس کی سادگی یہ سب اس کا ایڈیل تھے اس نے اپنے سامان کی پیکنگ کرنے شروع کر دی تھی مسلسل روئی بھی جا رہی تھی اور سروت بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھگ گئی تھی آج پھر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا شروع سے اپنے ساتھ یہی ہوتے پایا تھا ریجیکٹ کیا جانا پلیز امی مجھے مت رکیے بیٹا تم جو سوچ رہی ہو شیریار ایسا بالکل نہیں ہے وہ اسے رکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہ تھی امی میں نے خود انہیں کسی لڑکی سے بات کرتے سنا ہے جب ان کے دل میں میری جگہ ہی نہیں تو اس گھر میں رہنے کا فائدہ سوٹکیز بن کرنے کے بعد بیٹ سے نیچے اتارا وہ ہاتھوں کی پوشت سے آنسو پہنچنے جا رہی تھی اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی نہ تو یاد رکھنا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی شیریار اندر آ چکا تھا کل سے وہ نگم کا نخود زیادہ رویہ برداشت کر رہا تھا اب زب جواب دے گیا تھا وہ بول اٹھا ہر بات خود سے سوچتی ہو اور کرتی جاتی ہو کسی کی سنتی ہی نہیں ہو اس نے سروت بیگم کا لحاظ کی بغیر غصے سے برپور انداز میں نگم کا وازو پکڑا شیریار بیٹا یہ کیا کر رہے ہو وہ تو اس کے جارہانہ انداز پر متفکر سی اس کے قریب آئی تاکہ اسے روک سکے امی بس بہت ہو گیا تماشا میں جو چاہوں گا وہ یہ کریں گی محترمہ اسے کے کلافز پر زور دیتے ہوئے اس کی فسوخے اس آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نگم ایک لمحے کو کام بھی گئی کیسے شولے نکل رہتے ہیں اس کی آنچ سے اس کا چہرہ جلنے لگا خالی کرو سوٹکیس اور یہ رونا دھونا بن کرو وہ دھاڑا شیریار کس لہجے میں بات کر رہے ہو سروت بیگم برہم ہوئی بس امی آپ کچھ نہیں بولیں گی جتنی میں نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے یہ اتنی ہی میرے خلوص پر شک کرتی رہی ہیں نگم ویشہ زدہ سی سکتے میں آگئی وہ کتنا غزبناک لگ رہا تھا اس کا یوں جارہانہ اور سرد رویہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی ورنہ تو ہلکی پلکی تنسبازی ہی دونوں کے درمیان چل رہی تھی بیٹا یہ لوگوں کے رویہوں سے ڈری ہوئی ہے ان کا یہ ڈر میں آپ اچھی طرح نکالوں گا اس نے سوٹکیس اٹھا کر بیٹ پر رکھا اور کھول کر اس کے سارے کپڑے بیٹ پر بھی کھیڑ دیئے سنبھال کر رکھ دینا جب تک میں کمرے میں آؤں ساری چیزیں اور حتہ کہ تم بھی جگہ پر ملو گی آئی سمجھ وہ حکمیہ انداز میں کہتا تیزی سے چلا گیا نگم تو لپ کارتی آنسو بہائے گئی سروت بیگم تاثر بری سانس برتی چلی گئی اس وقت نگم کو کچھ کہنا اسے کمزور کرنا تھا وہ افسدردہ سی کمرے سے نکل گئی نگم پر شاید شہریار کی دھاڑ کا ہی اثر تھا کہ جلدی جلدی سارے کپڑے واپس ورڈروپ میں رکھے بیٹ کو درست کیا سوٹکیس اٹھا کر ریسنگ روم میں رکھا وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اپنی ہار کا نظارہ وہ پیش کرنا نہیں چاہتی تھی کئی گھنٹوں بعد وہ آیا تھا نگم کی آنکھوں سے نین ادارت تھی محترمہ پر میرے غصے کا اثر ہو گیا ہے جب ہی کمرہ صدرہ ہوا ہے شہریار مبھم سے مسکرات لیے سوچ رہا تھا نگم کروٹ لیے لیٹی تھی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی اس کے وجود میں حرکت نہیں تھی وہ کپڑے چینج کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اسی وقت نگم تل ملا کر اٹھی مگر شہریار نے اس کو گسیر کر اپنے پہلوں میں گرا لیا فضول کے نخرے اب میں برداشت نہیں کروں گا وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسوں سے سانسے ٹکتانے لگی نگم اچانک افتاد پر گڑ بڑا گئی دل دھرد کرنے لگا چھوڑیے مجھے اس نے قسم سا کر اپنی کلائج چھوڑانے کی ناکام کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی تو میں چھوڑا ہوا تھا جب ہی تو الٹی سیدھی تمہارے دماغ میں بری ہوئی ہے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ وہ چیخی لیکن مجھے ساری زندگی رہنا ہے تمہارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اس نے دانت پیس کر کہا آپ دوکھے باز ہیں فریبی ہیں چھوڑیے مجھے اب تو گزارا کرو دوکھے باز اور فریبی کے ساتھ وہ اپنے کیے جا رہا تھا اور وہ مضاہمت کیے جا رہی تھی لیکن کب تک وہ مضبوط و توانہ تھا اس کا کب تک مقابلہ کرتی آخر بکھر ہی گئی اس کے آگے اور وہ سمیٹتا رہا پوری رات اس کی آنکھ نہ لگی تھی اپنی قسمت پر روتی رہی اگر اس کی شادی ہوئی تھی تو ایسے شخص سے جو لڑکیوں کا عاشق تھا گھر میں دل لگانے کو بیوی اور باہر غیر اڑتے شہریار پر سکون نیند سو رہا تھا آج اس نے نگم کو جیت لیا تھا اس کے سارے وہم اور خدشوں کی وجہ سے مگر وہ اس سے آہستہ آہستہ ہی اس کی اہمیت بتانا چاہتا تھا مگر سب سے پہلے سے اپنائیت کا محبت کا اور اپنے وجود کا حساس دلایا وہ اس کے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ کتنا چاہتا ہے مگر نگم تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی ریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی کیونکہ اس وقت نگم کو کچھ سکون بھی دینا چاہتا تھا دو دن سے اس نے کھانا پینا تک چھوڑا ہوا تھا ہر وقت ریسنگ روم میں بند ہی رہتی تھی کومل اور سمیر اس کے روئیے سے ابھی تک لاعلم ہی تھے کہ اچانک ہی سے کیا ہوا ورنہ تو تینوں محفل جمعے رہتے تھے کومل الگ افسردہ سی تھی شہریار سے اپنی بہن کے افسردگی دیکھی نہ گئی وہ اسی وقت آفسس سے آیا تھا بڑے غزبناک انداز میں وہ کمرے میں آیا تھا وہ ہنوز اندر بند تھی نگم اگر آپ ابھی اور اسی وقت ریسنگ روم سے باہر نہیں آئی نہ تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمعے آگ برساتے لہجے میں گویا ہوا کئی لمحے گزر گئے مگر اندر سے کوئی آواز نہ سنائی دیا اس تکی سے لوگ گھمایا دروازہ کھل گیا اندر اس نے قدم رکھے یہ دیکھ کر تو اسے جھٹکا ہی لگا نگم بے ست پڑی تھی بے ترتیب سا اس کا انداز تھا شہریار نے گبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیا وہ تیز بخار میں پنک رہی تھی اوف مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا وہ لب کو چلتا متفکر سا اسے اٹھا کر بیٹ پر ڈالا نگم کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھی اسے پتا تو تھا کہ دو دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے جلدی سے وہ سروت بیگم کو بتانے ان کے کمرے میں گیا اور پھر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو لے آیا انہیں خزانہ کھانے کی وجہ سے نکاہت ہوئی ہے اس لئے بخار ہو رہا ہے ڈاکٹر شفیق نے سوچوں میں ڈوبے وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس شہریار کو مخاطب کیا ایسی بے ہوشی میں کھا تو سکتی نہیں ہے میں ڈرپ لگا دیتا ہوں ان کے حالت بہتر ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب ڈرپ یہاں گھر میں لگ جائے گی نا شہریار نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچھا لیا میں اپنے کمپاؤنڈر کو بیج دوں گا وہ یہاں لگا دے گا وہ اپنا بکس بن کرنے لگا شہریار انہیں چھوڑنے چلا گیا کمپاؤنڈر نے آ کر ڈرپ لگا دی تھی سروت بیگم تو اس کے سرانے سے ہیلی نہیں تھی شہریار میں نے کہا بھی تھا کہ تم غصے سے بات مت کرو امی آپ نے دیکھا نہیں تھا مسلسل مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی وہ خود الگ بیچین ہو رہا تھا مسلسل نگم کماتا چھو کر بخار چیک کیے جا رہا تھا کہ کتنا کم ہوا پیار سے محبت سے سمجھاتے کومل اور سمیر اندر آگئے تو وہ چپ ہو گئی تھی وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے شہریار کمرے سے چلا گئے اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی نگم کے میکے میں بھی خبر نہ دی تھی جو ہی کو اس نے فون کر کے بتا دیا تھا وہ فوراں ہی آگئی تھی ایک تو تم نے اسے ڈانٹا اس پر مستاد اس کے ساتھ زبردستی کی رمیزی سے لانت ملامت کر رہا تھا شہریار کفت میں مرتلا سر جھکائے سنگل سوفے پر بیٹھا تھا کیا کرتا مجھے غلط جو سمجھ رہی تھی وہ جلا گیا واہ یار واہ ایک تو تم نے اسے یقین نہیں دلایا الٹا وار اس پر کیا رمیز کو تو کامنی سی نگم کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا جو کتنی حساس تھی اور یوں اچانک شہریار کا انداز وہ تو مرنے کے قریب ہی ہو گئی شہریار نگم بہت حساس ہے اس کے ساتھ وہ سب ہوا ہے جو ایک لڑکی برداشت نہیں کر سکتی اس کا یہ رد عمل فطری تھا مجھ پر شک کر رہی تھی اس نے پہلو بدلا تم نے کام ہی شک والے کیے ہیں یہ کیا رباب کا چکر نکالا ہے میں تو اسے بس تنگ کر رہا تھا وہ امن منایا بس بہت کر لیا تنگ اگر تم چاہتے ہو کہ معاملہ نگم کے والدین تک نہ پہنچے تو فوراں نگم کو منا لو یار امن میں کیسے وہ تھکا تھکا سا بولا یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن منانا تمہیں ضرور ہے رمیز نے دو ٹو کہا شہیار عجیب الجن میں پڑ گیا پہلے تو اسے اتنی بیچینی نہ تھی مگر اب بڑ گئی تھی اور نگم کا سامنا کرنا اس کے لئے پلے سرات سے کم نہ لگ رہا تھا دوسرے دن جا کر نگم کی حالت بہتر ہوئی تو سروت بیگم نے تشکر بری سانس بری ورنا تو کل سے ان کے لئے دن رات کاٹنا مشکل ہو رہا تھا شکرانے کے نوافل پڑھنے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی نگم ڈبل تکیوں کے سہارے کمزور کمزور سی لیٹی تھی سلکی طرح بال تکیوں پر بکھرے ہوئے تھے فسو خیز آنکھوں کی جوت مانت تھی رنگت کملا سی گئی تھی رو رو کر آنکھوں کے گوشے سیاہ پڑ گئے تھے اب کیسا فیل کر رہی ہیں شہیار اسے تفصیلی دیکھنے کے بعد گویا ہوا مارنے میں کسر آپ نے بالکل نہیں چھوڑی تھی نخود زیادہ سی پھنکاری نگم آئیم ریلی سو سوری بٹ بس کریں اپنی یہ مافیاں میں آپ کے لئے نہ پسندیدہ ہوں چلی جاؤں گی یہاں سے کبھی نہ آنے کے لئے لک میں آنسوں کا پھندہ پڑا نگم تم نے سوچا بھی کیسے وہ تڑپ کر اس کے پیلوں میں ہی آ بیٹھا سوچ تو میں پہلے ہی رہی تھی ایک عام سی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں آپ میں ہوں ہی نہیں اس قابل شروع سیرت کی جانے والی ہستی رہی ہوں آنسوں تواتر سے آنکھوں کے گوشت سے بہنے لگے نہیں ہو تم عام بلکہ میرے لئے بہت خاص ہو اتنی خاص ہو کہ کوئی میرے دل سے پوچھے شہیار نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر اپنا مضبوط دایا ہاتھ رکھا جو نگم نے جھٹکے سے چھڑا لیا میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں میں آ جاؤں وہ دھاڑی پلیز نگم میری بات کا یقین کرو ہر بات پہلے سے مت سوچ لیا کرو کسی کے بارے میں اگر مجھے خوبصورت لڑکیوں میں سے کسی سے بھی شادی کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا وہ بھی بھنا گیا میرا ہمیشہ سے انتخاب سادگی سے پور اور بناورت اور تسنا سے پاک لڑکی کر رہا ہے اور مجھے تم مل بھی گئی میں نہیں مان سکتی آپ کو سادہ سی لڑکی پسند ہو وہ نفی کرنے لگی بہت مشکل اٹھ کر بیٹھی تھی شہریار اس کے خاصے نزدیک بیٹھا تھا لڑکوں کو تو جدید اسٹالش کپڑوں میں رہنے والی فیشن زدہ لڑکیاں پسند ہوتی ہیں مگر میں ان لڑکوں سے مختلف ہوں میری سوچیں میرا انداز اور میرا انتخاب لائف پارٹنر وہ سادہ ہی رہا ہے رمیز کی بہن کے شادی میں تم مجھے اچانک ہی نظر آئی تھی لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ تم جو ہی بابی کی بہن ہو اس جو ہی کی بچی نے مجھے پھسایا ہے وہ دان پیچھنے لگی جو ہی بابی سے ہی مجھے تمہارے متعلق پتا چلا تھا تم مجھے کیا سمجھتی ہو اور کیوں مجھ سے دور رہتی ہو اس لئے رہتی تھی کہ مجھے رت کیا جانا برداشت نہ تھا دیکھو نگم تم اپنے دل و دماغ سے یہ ساری خرافات نکال دو میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور تم ان حسین لڑکیوں سے نہ صرف ایک حسین لڑکی ہو جس میں ساری اچھائیاں ہیں نماز کی تم پابند ہو اخلاق کی تم اچھی ہو اور سب سے بڑھ کر تم سلی کا شعار ہو میرے گھر میں آ کر تم ایڈجیسٹ ہو گئی ہو شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا جو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اس کی سماتوں نے جو سنا کیا وہ سچ تھا تمہارا اور میرا جوڑ اوپر والے نے پہلے سے بنایا ہوا تھا وہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا اس طرح ہو کر تو تم میرے پاس آئی ہو اور میں اوپر والے کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جو میں نے چاہا وہ پا لیا ہے شہریار صرف تمہارا ہے تن مندھن سے اور تم میری ہو پھر وہ رباب وہ جھجک کر پوچھنے لگی یہ رباب بینا کباب میں ہڈی بن گئی ہے میری آفیس میں سیکیٹری ہے لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے پھر وہ فون مارے حیاء کے اس کی نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی وہ سب ڈراما تھا وہ ہسا آپ کے ڈرامے نے تو میری جان ہی لے لی تھی اس نے شہریار کو گوڑا میری جان کی جان کوئی لے کر تو دیکھے جان سے نہ مار دوں گا اس پر شوخی سوار ہونے لگی نگم کو گبراہت ہونے لگی شہریار نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی گبراہ نہیں بیمار ہو اس لئے خیال کر رہا ہوں مائنی خیزی سے گویا ہوا نگم نے جیم کر شہریار کے شانے پر سر ٹکا دیا اس نے نگم کو اپنے حسار میں لے لیا کبھی بھولے سے بھی مت یہ سوچنا کہ تم میری پسندیدہ نہیں ہو کیونکہ پسندیدہ بندوں کو اوپر والا آزمائش میں ڈالتا ہے جو کچھ تم نے برداشت کیا ہے سہا اس کا نام اوپر والے نے یہ دیا کہ تمہیں اور مجھے ملا دیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر لڑکی کا نصیب میرے جیسا ہو چاہنے والا جیون ساتھی ملے نگم نے دعایا انداز میں کہا آمین شہریار نے کہا نگم نے وفور مسترد سے آنکھیں بند کر لی آج اسے اس کا انام مل گیا تھا اور وہ جوہی اور رمیس کو دعائیں دینے لگی آپ کو یہ نوول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں